بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم، اسلام علیکم، بہت ہی ڈیفرنٹ پکورا، برو سٹیٹ پکورا کے لئے سے بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جس کے لئے میں نے ایک لار جنین کٹ کر لیا ہے دو ہری مرچیں اور دو میڈیم پوٹیٹوز کو میں نے سکرپر کی مدد سے کٹا ہے چوری سے اس کو بالکل نہیں کٹنا اور اس کے ساتھ میں نے تھوڑا سا ہر ادنیا بھی چوپ کر لیا ہے بیسن ہے میں پاس ڈیر کا اس میں میں نے ڈالی ہے کسوری موٹھی ایک ڈیبل سپون لال میچ ڈو ٹی سپون سالٹ اپنے ہی ٹیسک کے ساتھ سے لیں گے اور یہ انگریڈن جو ایک میں سمیٹ کر رہی ہوں اس کو اگر آپ ڈالیں گے تو آپ کے پکورا بے کو بھی تیل نہیں پیئیں گے بہت ہی کرسپی بنیں گے یہ ہے کون فرور جس کو میں نے دو ٹی سپون بھر کے ڈالا ہے اور اس کے ساتھ تھوڑا سا ثابت دھنیا اب ان ڈرائے انگریڈنز کو آپ نے ہاتھ سے اچھے طریقے سے پہلے مکس کر لینا ہے اب میں اس میں بہتکل تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو ازار تھک سا بیٹر بنا لوں گے کیونکہ بعد میں میں نے اس میں سبزیاں اٹ کرنی ہے جو کہ اپنا پانے ضرور چھوڑیں گے اب اس میں میں نے وہ تمام سبزیاں ڈال کے اچھے طریقے سے ہاتھ سے ان کو مکس کیا ہے اور ان کے اندر میں ڈال دوں گی 3 ٹیبل سپون واتر اور واتر ڈال کے میں اس کو کور کر کے لگ دوں گی تاکہ یہ تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے اور سبزیوں نے جتنا پانی چھوڑنا ہے وہ چھوڑ دیں اب پانچ سے دس منٹ کے بعد میں نے اس مکسٹر کو اٹھایا ہے اور دیکھا ہے یہ پہلے سے سوفٹ ہو چکا ہے یہاں پر میں ایک بات ایڈ کر لوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پکوڑوں سوفٹ بنیں تو پھر آپ اس میں تھوڑا سا بیکنگ سوڈا بھی ڈال دیں گی لیکن کیونکہ یہ برو سٹیٹ پکوڑا ہیں اس لئے میں ان کو بڑے بڑے سائز میں پین میں ڈالوں گی اور ان کو بہت ہی کرسپی بناؤں گی آپ نے بھی بڑے کھلے ہاتھ سے اس میں بڑے بڑے ٹکڑے کر کے ڈالنا ہے بیسن کو تاکہ یہ بہت ہی اچھی شکل کے برو سٹیپ کے پکوڑے بن جائیں نہیں تو آپ چاہتے ہیں تو چھوٹے سائز کے بھی بنا سکتے ہیں مزید کرسپی نیس لانے کے لئے آپ اس کو بیچ میں بار بار اڑھٹ پڑھٹ کر کے فرائے کرتے رہیں اب یہ آپ ہواس سن سکتے ہیں کہ یہ کتنے کرسپی ہیں اور انڈونٹ آئل بھی نہیں پیا مزید کرسپی نیسے موسیقی